اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل انگلیش لینویج بلیس لیٹریچر آج کی ویڈیو کے اندر ہم لنگویسٹک سے ریلیٹی ایک امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے لیکسیکل ریلیشن ان سمنٹک فیلڈ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے فرسٹ ویڈیو کے اندر سمنٹک کو ڈسکس کیا تھا اس کے مننگز کو سمنٹک فیچرز کو ڈسکس کیا سمنٹک رولز کو ڈسکس کر چکی ہیں اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کے سارے کونسپٹ کی سمجھ آ جائے تو چلیے آپ ٹائم ویسنا کرتے ہوئے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکسیکل ریلیشن ورڈس آر نوٹ اونلی دہ کنٹینرز آف میننگز اور روڈیوی کے اچھےار نوٹ اونلی دہ کنٹینرز آف میننگز آپ میننگز کیلئے اٹھے زیدیو ش rpm ہی ہم اسے صرف اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایک سنٹینس کے اندر اس کا کیا رول ہے یعنی کہ وہ ایجنٹ ہے، تھیم ہے، انسٹرومنٹ ہے اس کا ایک سنٹینس کے اندر کیا رول ہے صرف ان دو باتوں کی وجہ سے ہم ورڈس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے بلکہ ایک اور طریقہ بھی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ورڈ کا دوسرے ورڈ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے جس طرح سے کنسیل ورڈ ہے تو ہم اگر ہائیڈ ورڈ بولتے ہیں یا کنسیل ورڈ بولتے ہیں تو دونوں کا میننگ ایک جیسا ہی ہمارے مینڈ میں آتا ہے اسی طرح اگر ہم ڈیفوڈل کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پھول ہے یعنی ڈیفوڈل کس کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے کہ وہ پھولوں کی ایک کیٹیگری کے اندر آتا ہے اب کنسیل کا ہائیڈ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے ڈیفوڈل کا فلاور کے ساتھ کیا ریلیشن ہے ان سب کو ہم لیکسیکل ریلیشن کے اندر ڈسکس کریں گے تو فرس پھر ڈسکس کریں گے سیننیمی کو اس کی تھرڈ ڈیفینیشن یوں بھی ہو سکتی ہے سیننیمی is the semantic relation between two words that have the same or nearly the same meanings two expressions a and b in the same syntactic position are synonymous if a implies b and b implies a for example movie film thus synonymi presposes that substitutely of given expression in all contexts For example, ہمارے پاس دو ورڈ ہیں جس وئے ہم A اور B کہتے ہیں اب ہم syntactic position کے اندر یعنی کسی بھی sentence کے اندر ہم A کی جگہ پہ B کو استعمال کر سکتے ہیں یا B کی جگہ پہ A کو use کر سکتے ہیں یعنی ہم جہاں پہ movie ورڈ use ہوگا وہاں پہ ہم film کا use کر سکتے ہیں اور اسی جگہ جہاں پہ film ورڈ use ہوگا وہاں پہ ہم movie کا ورڈ use کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ دونوں ورڈ ایک دوسرے کے substitute ہو سکتے ہیں اور ان دونوں کا connotation اور denotation meaning ایک ہی ہے اور connotation اور denotation meaning کسی کہتے ہیں وہ آپ میری short ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ synonyms ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ان ورڈ کا denotational meaning دیکھیں تو A same ہونا چاہیے اور اسی طرح اگر ہم ان کا connotational meaning دیکھتے ہیں تو وہ بھی same ہونا چاہیے اگر آپ کو connotational اور denotational meanings کے بارے میں نہیں پتا تو آپ میری youtube کے چینل میں short ویڈیوز کے اندر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم ایک اور example دیکھ لیتے ہیں I am going to purchase or buy a new code اب یہاں پہ ہم purchase اور buy دونوں کا meaning ایک ہی ہے تو دونوں میں سے ہم کوئی بھی replacement کے طور پر word use کر سکتے ہیں purchase use کریں تو تب بھی اس کا یہی meaning آتا ہے اور buy کا word use کرتے ہیں تو تب بھی اس کا یہی meaning آتا ہے اسی طرح happy, joyful, glad all these are synonyms ان سب کے meanings ایک ہی ہیں تو ہم اسے synonyms کہیں گے اچھا جی نیکس ہم ڈسکس کرتے ہیں انٹونیمز کو two forms with opposite meanings are called antonyms for example big, small, cold, hot انٹونیمز are divided into two parts gradible antonyms and non-gradible antonyms اچھا جی انٹونیمز سے مراد یہ ہے کہ ایسے words جو کہ opposite meanings رکھتے ہیں جیسا کہ big, small, cold, hot, life, death اب ہم گریڈیبل نونز اب ہم دیکھتے ہیں گریڈیبل انٹونیمز کو کہ یہ گریڈیبل انٹونیمز کیا ہوتے ہیں these are antonyms or opposites that are meanings these are antonyms or opposites that are measures adjectives for example hot, cold, big, small گریڈیبل ایڈیکٹیف کے اندر ہم word کو اس کی ڈگری کے لیے حاصل جیسٹیفائیڈ کرتے ہیں جس طرح سے word ہم cold کو لیتے ہیں تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ڈگری کے لحاظ سے ہم اس word کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں bit cold, pretty cold, very cold, extremely cold یعنی اس کی different stages ہو سکتی ہیں اور اسی طرح اگر ہم ہنگری کا word ڈسکرائب کریں ایڈیکٹیف کے لحاظ سے تو اس کی ڈیفرنٹ ڈگریز ہو سکتی ہیں جس طرح سے bit hungry, quite hungry, very hungry تو ہم ڈگری کے لحاظ سے اس کو کٹیگریز کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ gradible adjective ہو گیا اب non gradible adjective کیا ہوتا ہے ان کے درمیان between کوئی بھی situation نہیں ہوتی مطلب کہ ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں on, off اب ان کے درمیان میں کوئی situation ایسی نہیں ہوگی کہ وہ جن سے یا تو وہ on ہوگا یا off ہوگا اور اسی طرح اگر ایک آدمی زندہ ہے یا مرا ہوا ہے تو دونوں میں سے ایک situation ہوگی ان کے درمیان میں کوئی degree نہیں ہوگی کوئی situation بیچ والی نہیں ہوگی یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا اسی طرح pack unpack اب یہ دو ورڈ ہیں ان کے درمیان والی کوئی situation نہیں ہوگی تو ہم اسے non gradible antonyms کہیں گے اب نیکس ہم ڈسکریس کریں گے hyponym a word with a particular meaning that is included in the meaning of more general word اب ہم اس کی دوسری definition بھی دیکھ لیتے ہیں when the meaning of one form is included in the meaning of another the relationship is described as hyponym اب dog جونسہ ہے ایک word ہے جس کا ایک particular meaning ہے جبکہ animal general meaning دیتا ہے تو dog کا جو word ہے وہ include ہوتا ہے animal کے اندر یعنی dog کا اور جو animal کا relationship ہے اسے hyponym کا نام دیا گیا ہے اور اسی طرح ہم جب tomato word کو دیکھتے ہیں تو یہ particular word ہے جس کا meaning ہے لیکن اس کا relationship vegetable کے ساتھ ہے اسی طرح ایک flower ہے جس کا particular meaning بھی ہے ایک طرح flower ہے لیکن اس کا relationship flowers کے category کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ word جس کا particular meaning ہوتا ہے اور دوسرے word کے اندر دوسری category کے اندر add ہوتا ہے word اور اس کی جو ہائپونیم اور ہائپر نیم کے درمیان میں ڈیفرنس کو بھی ڈسکس کریں گے word with the general meaning that includes the meaning of other particular words ہم اس example کے اندر دیکھیں تو colors یہاں پہ ہمیں جنرل meaning دے رہا ہے اور یہ جو جنرل meaning ہے یہ اپنے اندر بہت words کو individual meanings رکھتا ہے یعنی colors کے اندر ہم دیکھیں تو red yellow blue purple یہ individual طور پہ particular word ہوں گے جن کا specific meaning ہوگا تو یہ سارے جو نیچے کے ہیں red yellow black blue یہ سارے جن سے ہیں color کی category کے اندر آئیں گے colors ہو گیا یہ ہمارا general meaning دے رہا ہے جو کہ اندر بہت دوسرے words کو include کرتا ہے جو کہ particular meanings رکھتے ہیں تو colors hyponem ہوا اب کیونکہ یہ complex relation ہے تو ہم اسے ایک اور example کے ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ concept اچھے سے clear ہو جائے تو ہم first category کے اندر ہماری living things ہے اور living things کو مزید category اس کے میں divide کرتے ہیں تو یہ creatures اور plants میں divide ہو جاتا ہے اور next ہم جب اس کی division کرتے ہیں تو creatures میں divide ہو جاتے ہیں human beings animals اور insects جبکہ plants کے اندر vegetables fruits flower trees اس میں divide ہو جاتا ہے اور جب ہم human being کو مزید divide کرتے ہیں تو fruit کے اندر جن سے ہیں different fruits کی category آجائے flowers کے اندر flowers کے نام آجائیں گے اور اسی طرح tree کے اندر trees کی categories کے نام آئیں گے پھر اگر ہم دیکھیں تو living beings جن سے hyper name ہے جبکہ creature اور plants hyponeme ہیں اور اب اگر ہم صرف دوسری categories کو دیکھتے ہیں تو creature اپنے طور پہ ایک general meaning دے رہا ہے تو اسی وجہ سے یہ hyper name ہوگا اور hyper name سے نیچے جن جو words individual meanings رکھیں گے انہیں human animals and insect یہ hyponeme ہوگا اب next ہم نیچے categories کے اندر دیکھیں تو human animal and insect اس stage کے اندر ہم دیکھیں تو یہ سارے hyper name ہوں گے جو کے general meaning رکھیں گے اور جب ہم انہیں مزید divide کریں گے تو یہ سارے نام یعنی man and woman cat dog یہ سارے hyponeme ہوں گے اسی طرح جب plants کی طرف دیکھیں تو plants کا نام جن سے ہے وہ general meaning رکھے گا تو یہ hyper name ہوگا جب اس جو next division کے اندر اور ان کی category اس کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ سارے hyper name ہوں گے جب ان کے اندر سے جو ان کا relationship ان کے words کے ساتھ ہوگا ان کو hyponem کہا جائے گا اچھا جی next ہم discuss کریں گے وہ metonomy the act of referring to something by the name of something else that is کلوزلی کنیکٹ کر دیا جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ اور ان دونوں کا آپس میں کلوزلی relationship ہوتا ہے جس طرح سے crown king باچھا چکی crown پہنتا ہے تو اسی وجہ سے تاج ان سے وہ باچھا کو represent کر رہا ہے using the white house for the US president اور اسی طرح جو white house ہے وہ یہاں پہ whole bottle سے مراد پانی لیا گیا ہے کہ اس نے پوری بوتل نہیں بلکہ اس نے جو بوتل میں مجود پانی تھا وہ سرہ پیا ہے تو whole bottle represent کر رہی ہے water کو اب ہم نیکس ڈسکس کریں گے homophone homophone سے مراد یہ homo کا مطلب ہے ایک جیسا اور فون سے مراد یہ ہے کہ awas تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے word جن same sound ہوتی ہے تو same sounds but different meanings or spellings for example see and see اب یہاں پہ دیکھیں تو ان کی sound ایک جیسی ہے لیکن ان کی phonetic description بھی different ہے اور ان کا meaning بھی مختلف ہے ایک see کا مطلب ہے دیکھنا بھی different ہے لیکن sound ان کی same ہے تو اس وجہ سے یہ homophones کہلائیں گے next ہم discuss کریں homo names homo names کے اندر same spelling but different meanings اب dictionary کے اندر اس کی different categories بنائی جاتی ہیں for example bank bank ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم پیسے withdraw کروا سکتے ہیں جمع کروا کا تنہ جبکہ دوسرا trunk جن سے ہے وہ ہم ہاتھی کے جو سونڈ ہوتی ہے اس کے لئے بھی use کرتے ہیں تو دونوں کے اندر spelling تو same ہیں لیکن ان کے meanings different ہیں اچھا یہ یاد رکھنا ہے کہ نہ صرف ان کے spellings same ہیں بلکہ ان کی pronunciation بھی ایک ہے تو same spelling same pronunciation بھی polysemius اور polysemic these different meanings are derived from one basic idea اور concept dictionaries enter different meanings of a word head for example has following different meanings all these meanings derived from the same word for example headsman headstand headstop headpiece headquarter تو polysemi کیا ہوتا ہے کہ جب دکشنری کے اندر ایک word ہوتا ہے انتری ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کی next categories بنی ہوتی ہیں جس طرح سے dictionary کے اندر ہم دیکھیں تو head کا word ہے یا foot کا word ہے تو یہ different context کے لحاظ سے foot جگہ پہ different meanings دے گا entry ایک word foot کی ہوئی اور اس کے اندر جو different categories ہیں اور اسی طرح head کی ہوگی اسی طرح head جن سے ہے وہ sir کا جن سے ہے جسم کا ایک حصہ head کہلاتا ہے اسی طرح head of department ہوتا ہے تو entry ایک word کی head کی ہوگی لیکن آگے اس کی different categories ہیں تو پولیس میں اسی کو کہا جاتا ہے